اسلام علیکم صبح بخیر ایک اور ویلوگ لے کے میں حاضر ہوں اپنے ویورز کے لئے یہ سب آپ کا سپورٹ ہے کہ میں ویلوگ بناتی ہوں آپ لوگ پسند کرتے ہیں پھر میرا دل چاہتا ہے میں اور ویلوگ بناوں اپنی روٹین شیئر کروں تو آج میری روٹین یہی ہوئی تھی کہ سب سے پہلے میں نے سارا صفائی کروائی تھی اپنے بیڈروم کی اچھے طریقے سے اس کے بعد میں نے ماش کی دال چڑھا دی تھی کیونکہ آج ایک ایسا خاص دن تا محبت کا پیار کا جو کہ ایک شادشدہ کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے تو شام کو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس چیز کی طرف اشارہ کریں جی ہاں جی بلکل ٹھیک سمجھیں آپ تو آج تھا ویلنٹائن ڈے اور ہم نے یہی سوچا تھا کہ آپس میں ہم تینوں بہنیں مل کے اپنے ہزبنڈز کو گفت دیں گے تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں نے بس فٹا فٹ گھر کی صفائی کروائی اور اس کے بعد جو ہے وہ سالن بنایا ہے تھوڑا سا تو میں نے ماش کی دال بنائی تھی اور ماش کی دال جو ہے وہ میں نے اس لئے تھوڑی بنائی تھی کیونکہ صرف دوپیر کو ہی کرنا تھا سالن تو پھر ویسٹ بلکل نہیں کرنا چاہیے آپ اسی کونٹیٹی میں پکائیں جو کہ آپ کا یوز ہو جائے ٹھیک ہے اور ویسے بھی میں کھانا بلکل بھی ویسٹ نہیں کرتی تو میں یہی کرتے کہ اگر زیادہ سالن بن بھی جائے یا کھانا میں زیادہ بنا بھی لوں تو میں اپنی ماشی کو دے دیتی اور اسی وقت ہی دے دیتی ہوں یہ بھی نہیں کہ آفٹر ون ڈے یا ٹو ڈے دہوں نہیں جب میں اپنا کھانا نکال لیتی ہوں تو میں اسی وقت ہی ساتھ والے بال میں میں اپنی ماشی کو ساتھ والے ڈبے میں نکال دیتی تھی تھا کہ وہ فریش کھانا جو ہے وہ گھر لے کے جائے اور جو ہے وہ ایزیلی وہ بھی کھائے اور ہم بھی انجوائی کر سکے اور ہمیں دھیر ساری دعائیں دے بہرحال جی جو میرا میں آپ لوگوں کے ساتھ مین بات کرنا چاہتی تھی وہ ہے کہ جی یہ کہ آج ویلنٹائن دیتا تو میں نے اور میری بہنوں نے یہی سوچا تھا کہ ہم اکٹھا جو ہے اس دن کو سیلیبریٹ کریں گے اور اسی لیے جب میں ان کے گھر گئی ہوں تو بچے بھی جو ہے وہ ریڈی تھے کہ چلو 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 جی بیکری پہ چلتے ہیں اور یہ جو ہے وہ ہمارے سٹی میں نہیں بیکری جو ہے وہ کھلی تھی بیک اینڈ ایٹ تو جی میں آپ کو ان کا بھی وزٹ کر آتی تھی ہوں یہاں سے تھری ڈیز پہلے ہی جو ہے وہ ہم نے پیسٹری کھائی تھی اور ہمیں بہت بہت مزی کی لگی تھی بلکل فریش تھی تو ہم نے گئی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ چلو آگے ویلنٹائن ڈے آ رہا تو یہاں سے ہی ہم جو ہے وہ ہم کیک جو ہے ان آرڈر دیں گے اور آرڈر پہ جو ہے وہ ہم کیک تیار کریں گے بہرحال جی ہم میوزک سسٹم ابھی تک تھا کیونکہ ابھی دو تین ڈیز پہلے ہی جو ہے اس کی اوپننگ ہوئی ہے تو انہوں نے ابھی اپنا جو ہے وہ سارا سیلیبریشن کا جو ہے تیاریاں کر رکی تھی وہ ابھی تک کی تھی ان کی اور جی یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں ان کے پاس ہر چیز جو ہے وہ بیکری پہ ایولیبل تھی یہ ان کا کولنگ سیکشن تھا جہاں پہ جو ہے یہ فریج وغیرہ کا انہوں نے انتظام کر رکھا تو یہ دیکھیں دھیر ساری چوکلیٹس اور اب یہ بچیاں جو ہے وہ مجھے تار تھی کہ آپ ہمیں کون سے چوکلیٹس لے کے دیں گے جو کہ ہم اپنے فادرز کو دیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے ویلنٹائن ڈے کوئی جو ایک کہتا ہے نا کہ صرف اور صرف ہزبن وائف کا نہیں ہوتا کیونکہ یہ ایسا دن ہے جس میں آپ اظہار کرتے ہیں ایک بیٹی کو اپنے باپ سے بھی محبت ہوتی ہے بیٹے کو ہوتی ہے اپنے والدین سے یعنی بچوں کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے بیوی کو اپنے شوہر سے ہوتی ہے تو ان ریلیشنز میں یہ ڈے منانا بڑا ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ دن اس وقت سیلیبریٹ کیا جاتا ہے جب آپ اپنی فیلنگز کو ایکسپریکس کر سکتے ہیں اپنے ہزبن کے سامنے اپنے ممہ پاپا کے سامنے بھائی کے سامنے بہن کے سامنے بھائی ایکسپرس کر سکتا ہے تو اس لیے اچھا جی بہرحال جی یہ بیکری کا بھی ساسا تھا وزرٹ دیکھتے رہے تو ان کے پاس ہر چیز جو ہے وہ بہت فریش تھی یہ کیکس تھے اور یہ ساسا مجھے بتاتے جا رہے تھے کہ یہ یہ سب کچھ میں ہم نے اس میں انگریڈینٹ شامل کی اور آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا تو میں یہ کہتی چلنے ٹھیک ہے انشاءاللہ جی اور اس کے باوجود جو ہے وہ ہمارا کےک جو ہے وہ ریڈی ہو چکا تھا یہ یہاں پہ انہوں نے مٹھائیاں بھی ہیں جو ہے وہ اوپر مٹھائی والا سیکشن بھی میں آپ کو دکھا دوں کہ کافی اچھی سی جو ہے اور کافی فریش لگنی تھی باقی ادر وائز یہ سارا سمان بھی آپ لوگ دیکھ لیں تو مجھے تو یہ بیکری بہت پسند آئے تھی یہاں سائیڈ پہ اوپر کو جو ہے انہوں نے نمکو کے پیکٹس بنا کے رکھے تھے اور نمکو بھی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ فریش تھی بہرحال جی یہ انہوں نے ہمیں ایزا گفت دیا تھا ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ دیکھ لیں میں ہم چک کے دیکھیں تو یہ سارے بچے بہت ایکسائٹیٹ ہوتے تھے جو جو میرے ساتھ تھیں کہ ہم چکتے ہیں جی اور لہٰذا کیک شیک جو ہے وہ انہوں نے ہمارا پیک کر دیتا ہے لیکن کیک میں بھی آپ کو نہیں دکھاؤں گی کیک جو ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گی گھر جا کر اب میں کرنے آئی تھی پیمنٹ اور پیمنٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ بیکری سے جو ہے وہ بہار نکل لیتے تھے تو میں نے کہا میں آپ کو ان کی یہ سائٹ بھی دکھا دوں کہ یہ چپس وغیرہ کا سائر ساری جو ہے وہ انہوں نے ایک طرف کر کے رکھا وایا اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ گھر گئے ہیں اور رکھشے والے انکل بھی میں یوں کیوں کو بہت اچھے تھے ماشاءاللہ سے کافی دیر تک ہم نے یوں کیوں کہیں کہ بیکری میں کافی دیر لگائی لیکن پھر بھی جو ہے وہ ہمارے ویٹ میں کھڑے رہے تو یہ انکل یہ دیکھیں جی یہ ہمارے سٹی کا ہے جی المائدہ یہاں کا آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ پیزا کتنا آچھا ہوتا بارہ ہم جگھر آئے اور اوروہ کے ہاتھ میں مٹھائی دیکھ کے جو ہے وہ میری بہن پوچھی تھی کہ یہ کہاں سے لائے ہم نے کہا یہ ہمیں بیکری والوں نے گفٹ کیا تو وہ ہیران ہوڑ تھی تو وہ میں نے کہا پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ظاہری بات ان کی اوپننگ تھی نا تو انہوں نے اس سلسلے میں میں ٹیسٹ کرنے کے لیے دی تھی تو ہم آپ کے لیے بھی لے آئے کہ چلو آپ بھی ہمارے ساتھ ٹیسٹ کرو لہٰذا جی اب میں آپ کو کیک دکھاؤں گی اور اوہ کےک جو ہے وہ انہوں نے دبے میں اُلٹا رکھ دیا تھا تو پھر بعد میں جو ہے وہ میری سسٹر نے سیدھا کر کے جو ہے وہ اس کو رکھا اور سارے بچے جو ہے وہ کےکس کی پکس وغیرہ بنانا جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی تھی یہ تھے جی ہمارے گفٹ جو کہ ہم نے اپنے ہزبنڈز کے لیے لیے تھے اور الگ الگ ریپنگ پیپر میں کیسے تاکہ کسی کا بھی جو گفٹ او کسی اور کے ہزبنڈز کے پاس نہ چلا جائے ہم بہنوں کے تو جی اب ہمارے ہزبنڈز جو ہے وہ آ چکے تھے شوپ سے اور اب ہم نے جو ہے وہ ساری سیلیبریشن کی تیاری کر لی تھی تو کیک کے اوپر کینڈز جو ہے وہ بند کر دی گئے تھے اور اب ان ماشاء اللہ تینوں بھائیوں نے مل کے جو ہے وہ کیک کی کٹنگ کی ہے اور ویلنٹین ڈے کو سب سیلیبریٹ کیا ہے کہ یہ کتنا اپنی بیمیوں سے یہ کتنا پیار کرتے ہیں اور ہم اپنے ہزبنڈز سے کتنا پیار کرتے ہیں ماشاء اللہ سے اور اس کے بعد سب بیٹیاں جو ہے وہ اپنے اپنے فادرز کو جو ہے وہ چوکلٹس دینی تھی اور یہ دیکھیں جی میری بیٹی نے بھی جو ہے وہ اپنے فادر کو جو ہے وہ چوکلٹ دیا اور سب جو ہے وہ ایک دوسرے کو کیک وغیرہ کھلانے میں مصروف ہو گئے تھے بہرلہ ان مصروفیات کو ہم سب نے کیا ایک طرف بچے سارے لگے ہوئے تھے اور پھر جو ہے میں اس کے بعد جو ہے وہ نیچے آئی ہوں اور کیونکہ کھانے کا انتظام جو ہے وہ اکٹھے ہی ہم لوگوں نے کر رکھا تھا تو لہٰذا جو ہے وہ برطن نکال رہی تھی اور مجھے جو ہے وہ اپنی آپی کا یہ والا دینر سیٹ بہت پسند دیا کتے دفعہ میں نے کہا جو کہ مجھے دے دو تو وہ مجھے یہی کہتی ہیں کہ لے جو میں تو تمہیں کہتی ہوں لے جو تو لیکن پھر میں جو اچھا نہیں لگتا نا یار پسند ہونا ایک الگ چیز ہوتی ہے اچھا بہرحال جی بڑا ہی اچھا دینر سیٹ ہے آپی کا یہ اور ساری جو ضرورت کا برطن تھا وہ ہم سب نے نکالا ہے اور کیونکہ اوپر جو ہے وہ ہم نے کھانا شانا لگانا تھا تو اس لیے جی برطن وغیرہ لے کے ہم جو ہے وہ اوپر جا رہے تھے اور کھانے کا ٹائم بھی ہو چکا تھا اور اب ہمیں جو ہے وہ کیک کٹنگ کے بعد جو ہے وہ بھوک بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی آپ کو پتہ یہی چھٹ چھٹی سے خوشی ہوتی ورنہ آج کل جتنا پڑھائی کا زور ہے بچوں پہ بھی اور ویسے ہی بہت بیزی بیزی لائف ہو گیا تو چھٹوٹی خوش یہاں جو انسان کو ڈھونی چاہییں اور یہ اب میں دکھا رہی ہوں جی دیکھیں کتنے ہی پیاری شکر آئی تھی یہ بنائے تھے جی میری پلیٹے جو کہ میں تیار کر چکی تھی سائیڈ پہ دہی سائیڈ پہ رائی تا تھوڑی سی جو ہے وہ میں نے دھنیہ پدینے کی چٹنی رال لیتی اور یہ جو ہے وہ چکن والے رائس بنائیتا ہے یہ ہو قائز آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہوگا